بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی جو پلوڈ آ جاتے ہیں ایک پینتیس چالیس کے جو سی کا پہلا پوشن ہے اس میں کافی اچھی انویسمنٹ سمجھی جاتی ہے سی کے سیکنڈ پوشن میں کافی اچھی انویسمنٹ سمجھی جاتی ہے جو سی کا تھرڈ پوشن ہے یہ تھوڑا سلو ایریہ ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ جو آل ڈیوز کلیر کے ساتھ پلوڈ اپ ٹیڈنگ ہونی شروع ہو گئی ہے جو آل ڈیوز کلیر کے ساتھ ہے پہلے پوشن میں ایک تیس باتیس میں پلوڈ اس کا مل جاتا ہے اور اس میں جو گریویارڈ کافی بڑا ہے گریویارڈ کے قریب پلوڈ جلدی بکھتے نہیں ہیں اور اگر آپ نے اس جگہ پہ گریویارڈ کے اردگرد انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو میں آپ کو کہوں گا اس کو تھوڑا سا آپ موو کر لیں ادھر سے آپ پلوڈ آپ اچھی جگہ پہ لے لیں کیونکہ اس میں اتنی اپریسیشن نہیں ہوگی اس میں دس مرلا کی کٹنگ بھی ہے دس مرلا کی کٹنگ جو ہے جو فیسنگ 80 فٹ روڈ ہے وہ کافی اچھی انویسمنٹ ہے اس میں 80 سے 85 تک کا ریٹ ہے اور جو بیک سائیڈ پہ ہے اس میں 75 تک کا ریٹ ہے تو کافی اچھی انویسمنٹ ہے کافی اچھا بلوک ہے ایک ہی بلوک میں آپ کو سارا اس کی جو میں آپ کو انٹر کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں ایک تو آپ اس کے اے بلوک نائن ٹون سے گزرتا ہوئے اے بلوک سے سی بلوک میں بھی انٹر ہو سکتے ہیں اور دوسرا فیس 5 ایم بلوک میں جو انہوں نے انٹر پاس جو ابھی تک اپریشل نہیں ہوا ادھر بی بلوک سے بھی گزرتے ہوئے آپ اس میں سی بلوک میں انٹر ہو سکتے ہیں تو کافی اچھی انویسمنٹ ہے اگر گاؤں کے قریب گاؤں سے تھوڑا سا ہٹ کے اگر گاؤں کے قریب ہے تو اس کو ڈسپوز آف کر دیجئے اور اس کو کسی اچھی جگہ پہ لے لے اس میں آپ کو کافی زیادہ اپریسیشن ہو سکتی ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں مزید آپ بائنگ اور سیلنگ کے لیے بھی ہم سے رافتہ کر سکتے ہیں پلس نائن ٹو تھری ڈبل ٹو فور ٹیپل ٹو زیرو فور سکس می کونٹیکٹ نمبر ہے شکریہ جلدہ پیس موسیقی موسیقی